ایت پر مینارے پاکستان پر کشمیر بنے گا پاکستان کی گون سبز ہلالی پرچن کے ساتھ کشمیر کا جھنڈا بھی لے رہا دیا گیا لاہوریوں کا اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ تجدید دے اہت بھارت کے ظلم اور بربریت کی شدید مصمت کشمیریوں کے حق میں فلک شگاہ نارے شہری کہتے ہیں کہ دکھ کی گھڑی میں کشمیریوں کے ساتھ ہیں جاندروں کی قیمتی آسمان پر لیکن کھالیں اونے پونے داموں خرید دی جانے لگیں بکرے کی کھال کی قیمت سو سے ایک سو پچاس روپے مقرر چھترے اور دنبے کی کھال کی قیمت بیس سے پچیس روپے تک ہو گئی لاکھوں روپے کے اونٹ کی کھال کی قیمت صرف چالیس روپے مقرر بڑی ایت کے پہلے روز گائے بیل اور اونٹ کی تین لاکھ بکروں اور چھتروں کی چار لاکھ کھالیں چمرہ منڈی میں فروض ہوئی شہر کے دور دراز مختلف علاقوں سے کھالیں لائی جا رہی ہیں پاکستان ٹینیس ایسوسییشن بڑی اتفر لاہوریوں کے لمبے سیر سپاٹے شہریوں نے اپنی فیملی سمیت روکیا پارکس کا چھوٹا بڑا ہر کوئی خوش پارکوں میں رون کے لگ گئیں چڑیا گھر میں بھی رج بچوں کی موچ مستی خوب حلہ گلہ کیا اپنے پسندیدہ جانور دیکھ کر پھولے نہ سمائے گریٹر اقبال پارک میں اٹھارہ ہزار جلانی پارک اور گلچن پارک میں دس دس ہزار لوگ گھومنے پھرنے کے لیے آئے بوٹینیکل گارڈن میں بھی رشت رہا پینتیس سو شہریوں نے رکھیا دو ہزار لاہوریوں کی باہت جنہ آمد ہوئی اہل لاہور کی بڑی اکی بڑی خوشیاں مبارک سنت ابراہیمی کی پیرویز اہل اسلام کا بڑا تہواری دولت سا شہر میں نمازی کے بڑے بڑے اجتماعات ہوئے ایمان والوں نے نماز عید ادا کی ملکی سلامتی امن و خوشحالی اور کشمیریوں کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں نماز کے بعد فرزندان اسلام گلے ملے اور چہرے کھلے ایتو لزا کے موقع پر بادشاہی مسجد میں بڑا اجتماع ہوا مولانا عبدالخبیر ازاد کی امامت میں نماز عید ادا کی گئی گورنر پنجاب چوتری محمد سرور وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بستار ترجمان وزیرالہ ڈاکٹر شہباسکل چیف سیکرٹری پنجاب روسو پنسیم کھوکر اور شہریوں کی کثیر تعداد میں شرکت گورنر پنجاب اور وزیرالہ نے شہریوں سے عید ملی گھل مل گئے پودا بھی لگایا مینارے پاکستان میں نماز عید کا پرنور اجتماع ہوا امامت علامہ ابتستان الہی زہیر نے کروائی باغچنا میں کاری محمد عارف نے نماز عید ادا کی جامعہ نائمیا میں علامہ راہد نائمی کی امامت میں فرزندان اسلام کی بڑی تعداد نے عید کی نماز پڑھی منصورہ میں جماعت اسلامی کے زیر احتمام عید کا اجتماع ہوا سراج الحق نے امامت کی فقہ جاپریہ کے زیر احتمام ناصر باق میں بڑا اجتماع ہوا حافظ قاسم رضا نے نماز سے عید پڑھائی عید کے اجتماعات میں کشمیریوں کے ساتھ اصحاری ایک جہتی کشمیر پاکستان کی شہرک ہے آج قوم پومت بہت پڑھنے کے ضرورت ہے علم اکرام کا بھارتی جہریت پر عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ پولیس لائنس کالا گجر سنگھ میں اتکا اجتماع کاری ڈاکٹر فضل حنان نے نماز کی امامت کروائی آئی جی پنجاب آر اتنواز سی سی پیل آہوی پی اے ناصر ڈی آئی جی آپریشنز اشتاق خان کے شرکت رہی آئی جی پنجاب کی یادگار شہدہ پر حاضری پھولوں کی چادہ چڑھائی پولیس جوانوں کے لیے کھانے کا بھی احتمام کیا گیا نماز عید کے بعد سنت ابراہیمی کی ادائیگی کی گئی فرزندان اسلام نے اپنی استطاق کے مطابق قربانی کی کسی نے کیا بکرا زباہ تو کسی نے دمبے بیل اونٹ کی قربانی کی سعادت حاصل کی جامعہ نئیمیہ میں اجتماعی قربانی عید کے پہلے روز 165 جانور زباہ کیے گئے منصورہ میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے گائی زباہ کر کے اجتماعی قربانی کا آغاز کیا جامعہ شرفیہ میں پچاس گائی کی قربانی پاؤنٹین ہاؤس میں پینٹیس گائے بارہ بکرے اور ایک اونٹ قربان کیا گیا قربانی کا گوشت بانٹنے کے بعد سری پائے بنوانے کی دوڑ شہری اپنے جانوروں کے سری اور پائے اٹھائے بنوائی کے لیے پہنچ گئے دکانوں کے ساتھ ساتھ پھوٹ پاتھوں پر بھی بھٹیاں لگ گئیں ہر کسی کا ریٹ الگ کوئی بکرے کے سری پائے کے دو سو پچاس روپے وصول کر رہا ہے تو کوئی تین سو روپے بیل اور اونٹ کے پائے پانچ سو سے لے کر سات سو روپے وصول کیے جا رہے ہیں قربانی کا گوشت دستی ران چام بن گئی پھر قیمے کی باری آ گئی شہریوں کا قیمہ کرنے والی دکانوں پر رشت لگ گیا کسابوں کی دکانوں کے علاوہ بھی قیمے کی مشینیں لگ گئیں فی کلو قیمے کی بیس سے تیس روپے وصولی ران روز کرنے والے بھی وصول کر رہے ہیں مو مانگیتا فی کلو ران کا چار سو نوے روپے ریٹ ایدو لازہ پر شہر کی صفائی ستھائی کامیشن کمیشنر لاہور کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ صفائی ستھائی کا جائزہ لیا پورے شہر کا دورہ کر رہے ہیں گندگی ختم کریں گے کمیشنر لاہور آسیف بلالو تھی ڈیپٹی کمیشنر سالیہ سعید کہتی ہے کہ شہر کو صاف رکھنے کے معاملے پر تمام محکمیں ایک صفحے پر ہیں ایم ڈی ایل ڈی ایم ڈی ایم ڈی اچمل بھٹی کا اپنے بیٹے کے ساتھ اندرون شہر روشنائی دروازے کا دورہ ارکے گلاب کا چھڑکاؤ کیا دوپہر کا کھانا سینیٹیو ورگرز کے ساتھ ہی کھایا شہر کو تین روز میں عائشوں سے پاک کر دیا جائے گا مونیٹرنگ وال کے ذریعے صفائی مہم کی نگرانی بھی کر رہے ہیں ایک سو اکیس آرزی کلیکشن پوائنٹس پر آپریشن جاری ہے ایم ڈی ایل ڈی و ایم سی اچمل بھٹی کی لاہور نیوز تو خصوصی بریفنگ موسیقی موسیقی موسیقی